رامشور سے ہم مدرائی بس سے آئے سٹینڈ پر رکھے سٹینڈ پر ہی بہت اچھی ویوہستہ تھی کھاڈے کی ہمارے سبی بچوں کو دوسا کھانا تھا تو ہم نے وہاں مسالہ دوسا لیا اور وہاں تھوڑا سا ریش لکھے ہم آگے نکلے تو وہاں ہی دوسا لیاں بتایا کہ سیون جرو جرو یہ بس ریلو سٹینڈ جاتی ہے تو ہم وہاں سے ہی مدرائی کی لیے ریلو سٹینڈ کی لیے نکل پڑے مدرائی سے ناغر کوئی جانے کے لیے ہمارے رات کو آڑای بجے ٹرین تھی کہ ہمیں کنیا کو مارے جانا تھا تو ہم وہاں آئی تھوڑے دیر پڑے دو گنڈا اور جب ٹرین آئی تب ہم آگے آگے کی یادرہ پوری کی اور صبح ساڑھے ساتھ بجے ہم ناغل کوئن پہنچے ٹرین آئی ٹرین آئی ٹرین آئی ٹرین آئی آج میں نے ناغر کوئیل کے باہر آکرہ میں ایک گاڑی کرنی تھی کیونکہ ہماری کنیا کمار جانا تھا کیونکہ وہ انتر پندرہ کلومیٹر تھا وہاں میں روم لینا تھا اور وہاں پریش ہو کر ناغ دھو کر ہمیں ادھر ہمیں گمنا تھا کیونکہ ہمارے پاس سپس ساتھ اٹھ گھنٹے تھے کیونکہ ہمارے وپس شام کو یہاں سے ہی اپس مہدرائی کے لیے ٹرین تھی تو ہمیں یہ سب ساتھ گھنٹے میں ہمیں پرامینج کرنا تھا ہم نے وہاں سے رکشہ لی اور رکشہ سے ہم کنیا کمار پہنچے اور وہاں ہی ہمیں ہٹیل بھیلا ڈھوڑا کوشٹلی تھا مگر کامن ہونے کی کارل اتنا کچھ فرگ نے پڑا موسیقی 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 40 روپے ٹکیڑ ہے یہ دیکھنا بہت بہت اچھی ہے جگہ اچھا ٹائم سپینڈ ہوا یہاں موسیقی 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 بعد میں ہم وہاں سے بہلا جی مندر گئے بہت بڑا مندر تھا اور وہاں سے تو پورا اچھا ساتا س Middder دکھڑا تھا پچھی سامندر گاڑے پارکنگ گھے دی بہت بھی اچھی تھی مندر تو میں ان کو مہک کرنے والا تھا بہت بڑیا انرجیٹک ستان تھا موسیقی 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 کرنے کماری کی یاترہ اچھی طرح سفر رہی سوا ساتھ بجے ہم نے ٹرین پکڑی موسیقی موسیقی ساتھ بیس کو ناغرکویل سے مدرہ جانے والے ٹرین دھی اور مدرہ ہم رات کو ساڑھے گیارہ بجے پہنچے اور وہاں سے ہم نے رکشا والے کو کنٹ کیا کیونکہ اگر آپ کو روم چاہیے تو رکشا والے کو ہی آپ کو کنٹ کھنا بڑھتا ہے تو یہ آپ کو ایک اچھی سی روم مل جاتی ہے جیسے رامیشور میں ویسٹ گیٹ ملا تھا ویسے ہی یہاں بھی ویسٹ ٹاور ملا اور یہ انتر زیادہ نہیں تھا 20 پوٹ کے انتر میں ہی تھا تو اس لئے ہمیں بہت آسانی ہوئی صبح ہم فریش ہو کر درشن کے لئے 10 بجے نکلیں ٹھوڑے زیادہ بھیڑ تھی درشن ہمارا ہوا ہمیں برابر آڑائے بج گئے درشن ہونے کے لئے اندر کچھ فوٹوگرافی آلاؤڑ نہیں تھی مندیر بہت ہی سندر ہے پورا ہیمان پنتی ایسا لگ رہا ہے مگر یہ ڈیولپ کیا ہوئا ہے ایسا ہم نے بتایا گیا اس میں 1600 سال کے اندر بہت کام ہوا اور یہ بہت ہی بڑیا مندیر ہے ہر ایک نے دیکھنا جروری ہے اس کی نقشی بہت ہی سندر ہے بہار آنے کے بعد ہم نے بوجن کیا رمپے گئے تھوڑا ریش لیا اور واپس ہم چار بجے سیڈ سین کے لئے نکلے دو رکشیاں لیا ہے اور وہ نے ہمیں تی دو تین اچھی سی مندیر دیکھا ہے اچھی پلیس دیکھا ہے اور سبے نے اس کا آنند لیا موسیقی 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 اپکی دیو ابین جاکیجی موسیقی موسیقی سائیڈ سین کے سارے مندر ہونے کے بعد پرکشاہ نے کوئی بولا کہ اچھا ایسا ایک ہٹل دکھاؤ انہوں نے ایک اچھا ہٹل دکھایا کانا کانے کے لئے دعا ہم نے اچھا بھر پیٹ سب ہی نے کانا کھایا اور بعد میں مندر کے پریسر میں کچھ شپنگ کی انہوں نے تب جب باہر آئے تب ہمیں ایک پپالکی دکھائی دی ماں کی پالکی جا رہی تھی اس کا بھی درشن دیا اور بھارت میں اندر جانے کے بعد وہ ساری خردی بھی شروع کیا چانم اپس کے لئے شروع کمشن یکی مادلا شروع کمشن مدرے میں آپ ساڑیاں کھر دی کر سکتے ہیں یہاں اچھی اچھی ساڑیاں ملتی ہیں جلرے ملتی ہیں اور یہاں مدرے کی سپیشل مٹھائی بھی ملتی ہیں وہ بھی آپ یہاں لے سکتے ہیں جو ہم نے یہاں کھر دی کی اس طرح سے ہم نے چار دن کی یادرہ سمپن نہ کی اور ہمارا جو ہوتیل تھا وہ سات سو میٹر پہ تھا وہاں سے چلتی چلتی ہی ہم ریلوے سٹیشن پہ آئے آتے آتے سب لوگ نے ایک ایک ناریل پانے پیا اس کے پہلے ہم نے ناشٹہ بھی کیا تھا تو سب لوگ خوشی محسوس کر رہے تھے اور مدرہی کو دھنیوات کہہ رہے تھے کہ سندر جگہ آج ہم کو دیکھنے کو ملی اور ہم نے بعد نے یہاں فوٹوگرافی بھی کی ابھی سارے ریلوے کی راہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری گاڑی آ چکی ہے ہر ایک نے یہ مدرہی کو رامیشور کو اور کنیا کمر کو بہت انجائی کیا سب ہی فریش دکھ رہے تھے اور ہر ایک کو اپنے اپنے گھر جانا تھا تو وہ بھی ایک کچھ یادے رامیشور کی مدرہی کی اور کنیا کمر کی لے کر جانے والے تھے اب ایک میمبر گوہ اترنے والا تھا میں پنویل پنویل سے میرے ایک ٹرین تھی پونہ جانے کیلئے ایک ٹھانا اور ایک دادر اس طرح سے اپنا اپنا روٹ تھا پونہ جانے کیلئے 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 موسیقی موسیقی موسیقی